اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج پھر نئی کہانی نئی منزل نئی ویڈیو تو ناظرین آج منزل چگہ آپ کو لکھ رہا ہوں یہ ہے مسجد دائی لادو میرے دائیں طرف ہے گوالمنڈی چوک اس طرف اور میرے بائیں طرف ہے میوہ ہسپیٹل چوک کا آرڈو یہ ہے مسجد دائی لادو دائی لادو کون تھی دائی لادو شہزادہ سلیم یعنی جہنگیر بادشاہ کو دودھ پلانے والی دائی تھی اور اس کے خوان کا نام محمد اسماعیل تھا اس وقت اس محلے کو ٹلہ کہتے تھے اس دائی کی حویلیاں املاک باغ اسی محلے میں تھے کنیہ لال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ گیارہ سو انیس ہجری میں یہ دائی فوت ہو گئی مغلیہ سنتنت کا زوال شروع ہوا سیخ کا دور حکومت آیا باہر کے محلے سب اجڑ گئے رایا باغ گئی مہراجہ رنجی سنگ کے وقت کے ایک سنیاسی ہندو جوگی بسنت گرنام اس مسجد پر قابض ہو گیا اس نے ایک طرف شفالہ بنایا اور دوسری طرف تھاکر دروازہ اور قریب تیس سال کے اس نے اس میں قیام رکھا جب انگریز دور آیا تو پھر مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر زبردستی اس ہندو فقیر کو مسجد سے باہر نکال دیا اس کے بعد یہاں مسجد میں نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا تو ناظرین یہ تھی کہانی اس مسجد کی اس وقت اگر مسجد کی مجودہ حالت کو دیکھا جائے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسجد صدیوں پرانی ہے پہلے مسجد کے ساتھ ایک ہونہ ہوتا تھا جو کہ وقت کے ساتھ ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے اسے بالکار دیا گیا اگر ہم محرابوں کو دیکھیں اس کی مٹائی اسے ملوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد صدیوں پرانی ہے دائی لادو کی قبر کی بات کریں تو قول کنیہ لال کنیہ لال اپنی کتاب تاریخ لہور میں لیکھتے ہیں کہ لیڈی ایچی سنگ محشر کی سید میں ایک قبر پر دائی لادو کے نام کی تختی مزین ہے لیکن اس کے علاوہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ پردائی لادو کی نہیں ہے جس نے یہ مسجد بنائی تھی ناظرین یہ مسجد کا حال نماز ہو چکی ہے مسجد کافی وسیع ہے ماشاءاللہ خوبصورت سائیڈوں پہ پتھر وغیرہ سنگ مرمر لگا کے اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے تو ظاہر اس میں تاجر حضرات کا کافی عمل دخل ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس مسجد کو خوبصورت بنایا ہے یہ بالکل آپ میہو ہسپتال کے آرڈور سے باہر نکلیں تو گوال منڈی چوک سے اور دوسری طرف میہو ہسپتال کا آرڈور اس کے کیمرہ مارکیٹ کے یہ مسجد موجود ہے اور یہ اس کے وضو کھانے کے لئے ماشاءاللہ کافی جگہ اور یہ اوپر سیڈی ہیں دونوں طرف ہیں یہ مسجد کا مین حال ہے یہ پلوں پہ اس کے برامدے سینٹر میں حال اور یہ حصہ غالباً ممکنہ کے بعد میں اس کو شامل کیا گیا ہو کیونکہ نمازی زیادہ مارکیٹ ہے نمازی زیادہ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس مسجد میں اس جگہ کو شامل کیا گیا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر کسی نے مارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ